بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عاطف خان ہے اور بائی ایڈیوکیشن میں جو ہوں ایم بی اے میں نے کیا ہے اور بائی پروفیشن میں رہا ہے اپنا ایک بیزنس ہے سیلف رننگ بیزنس ہے اور جو دینی تعلیم ہے اس میں میں نے ایم بی اے کرنے کے بعد درس نظامی کیا اور اس کے بعد اس وقت میں آرس اکیڈمی میں سپیشلائزیشن یا جس کو ہم درجہ تخصص کہتے ہیں تخصص فالافتہ اس کے اندر میں تعلیم ہوں تو سب سے پہلے تو میں ایک جسے ایک نالجمنٹ کہتے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں ہمارے آس اکیڈمی کے جو امیر ہیں ملوانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب نامن برکاتہ ہوں کہ جنہوں نے اس ادارے کے اندر خاص طور پر اس ورکشاپ کا انعقاد کیا جو کہ اس ادارے کے اساتذہ کرام اور متخصصین یعنی جو سپیشلائزیشن کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیں تو اور کیونکہ ہم اس کے کیونکہ آج تیسرا دن ہے اس ورکشاپ کا اور اس کے بڑے ہی اچھے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے جیسے کہتے ہیں کہ ریپڈ بہت کوک اس کے ریزلٹس ہم اپنی اندر اندر اپنے فیل کر رہے ہیں اور دوسرا میں جو ہمارے نازم تعلیمات ہیں مفتی حافظ عاطف شاہب ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس ورکشاپ کو اور بڑی انٹر ایکشن کے ساتھ اور بڑا پارٹیسپیشن کے ساتھ اس کو الائیف کیا اور لائیف بنایا بڑا جاندار اور شاندار اس ورکشاپ کو بنایا اللہ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور ان کو اسی طرح سے محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے امیر کا حضرت ڈاکٹر شاہب کا سائیام پر تعدیر سلامت فرمائے اور پھر خاص طور پر جو ہے میں ڈاکٹر عریف صدیقی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آز اکیڈیمی کے لیے وقت نکالا اور یہاں کر ہمیں بھرپور طریقے سے اور بھرپور محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم پر محنت کی جس کے سرات ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریف صدیقی صاحب کا طرز جو ہے بہت شاندار ہے اور اس کے اندر ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو دادا تھے وہ دارولیم دیوبند کے فارغ تحصیل تھے ان کے اندر اس خون کا اثر نظر آتا ہے کہ ویسے بھی وہ اپنے پروفیشن میں اور اپنے ٹریننگ میں بڑے پرفیکٹ ہیں اپنے نالج اور تیاری کے اعتبار سے اور جو ان کے اندر ایک سچائی اور ایک دینی روح نظر آتی ہے تو یہ دادا کی روح اور ان کے والدین کی روح جو ہے ان کے اندر چھلکتی ہے اللہ ان کا عمر میں علم میں عمل میں برکت دے اور ان کے اس عمل کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے جہاں تک اس پرٹیکولرلی اس ٹاپک کا تعلق ہے کہ کس موضوع پر یہ ہو رہی ہے تو دو موضوعات پر یہ سپیشلی کانفرنس ہو رہی ہے یہ ورکشاپ ہو رہی ہے اس میں ایک گفتگو کو سیکھنا اور طرز گفتگو انداز گفتگو اور دوسرا یہ ہے کہ فن خطابت تو دونوں میں بات کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے انہوں نے بہت کمال کیا اور ہمیں یعنی جو اس کے پارٹسپنٹس ہیں اس ورکشاپ کے ہم نے اس قلیل مدت میں دیکھیں ایک ٹریننگ کے لئے ایک چیز کو سمجھنے کے لئے ایک چیز کو سیکھنے کے لئے اور ایڈ آفٹ کرنے کے لئے ایک بڑا کثیر جو ہے ٹائم جو اس کی ضرورت ہوتی ہے بڑا لمبا وقت لگتا ہے انسان کو کسی چیز میں سیکھنے میں مگر انہوں نے اپنے طرز سے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی پرفیکشن کے ساتھ اور اپنے انداز کے ساتھ ہم سب کو اس طریقے سے سکھایا کہ ہم دو سے تین دن کے اندر اپنے اندر واقعی پریکٹیکلی ایک چینج نظر آ رہی ہے گفتگو کا بھی سیکھ ہمیں خاص طور پر یہ بات پہلی دفعہ میں پتھی چلی ہم سب ایک چیز کو سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اٹیکیٹس کو پڑھتے ہیں اثری علوم میں پڑھتے ہیں دین میں پڑھتے ہیں کہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے عداب کیسے ہونے چاہیے ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن گفتگو کو سیکھنے کا تو ہم نے کبھی سوچا میں نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں اس بات کا ادراک کروایا کہ گفتگو کو سیکھنا چاہیے بعض چیزیں ہم ان کو implement کر رہے ہوتے ہیں لا شعوری طور پر لیکن انہوں نے شعور کے ساتھ اور انٹینشن کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ سکھایا کہ آپ اپنی گفتگو میں دوسرے بندے سے ڈیل کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ اس میں ایک خاص طور پر جو گفتگو کا فن تھا اس میں چھے چیزیں تھیں چھے امور تھے کہ جن کا چھے کریکٹرسٹکس تھے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تو وہ ہمیں انہوں نے سکھائے اس وقت چونکہ گفتگو ورکشاپ کے عنوان سے ان کی تعریف کے اور اپنے تاثرات کا ضروری ہے تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا آپ دوسری پرسنیلٹی کو جج کریں کہ آپ کے سامنے جو جیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں جو مجموع ڈیل کر رہے ہیں یا جو بندہ ڈیل کر رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر وہ ٹوورڈز قسم کے ہیں یا وہ اوے فروم کے ہیں یہ کچھ ایسی اصطلاحات انہوں نے استعمال کی تھی پھر وہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں وہ جنرل قسم کے لوگ ہیں یا وہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں وہ پروسیجور میں چلے جاتے ہیں یا وہ آپشنز میں جاتے ہیں اسی طرح وہ ایکٹیو ہیں پرویکٹیو ہیں میچر ہیں میس میچر ہیں یہ چھے کیفیات تھیں جن کے ساتھ ان کے اوپوزٹس بھی کیفیات تھیں اسی کے اندر زیادہ تر لوگ اسی کے انہی چیزوں کے اندر لائے کرتے ہیں بعض وقت وہ پرسنیلٹی وائز ایسے ہوتے ہیں اور بعض وقت ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیفرنٹ سیچویشن میں ڈیفرنٹ ان کی حالت بدلتی رہتی ہے تو اس اعتبار سے پھر انہوں نے ہمیں کہا جی آپ کی پندرہ دن کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ جو چھے ایسپیکٹ سیکھے ہیں اس کو آپ اپلائی کریں اور اس کو ہم نے فوراں پھر اپنے جو امیجرٹ ریلیشنشپ سے لا شعوری طور پر ان پر اپلائی کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے یہ ہے کہ چونکہ ہم ہم ایکس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں خود بھی میانات اور تقریر بغیرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا جو اپنی تقریر کر رہے ہیں یا بیان تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں کی نفسیات کو اس طریقے سے ریڈ کریں اور اس کو ڈیل کریں پھر اپنے گھر میں اپنی امیجرٹ ریلیشنشپ کے ساتھ ہم جیسے فریقونٹلی ڈیل کرتے ہیں ان کے اندر بھی ہم بجائے ایک چیز کو زد بنانے کا یا بحث کا موضوع بنانے کا یا اس کو اور اس طرح کا موقع آئے ہم لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہوئے اس کو ڈیل کریں تو اس اعتبار سے ہم نے اس کو ان دو دنوں کے اندر پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کیا اور اس کے ہم نے نتائج اور سمرات بھی دیکھے اپنی پرنسنیلٹی کے اندر بھی اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ڈیل کرنے میں فائدہ ہے اس کو بھی محسوس کیا تو اس اعتبار سے جو فن گفتگو کا سیکھنے کا انہوں نے ہمیں ترس سکھایا اور اس کا احساس دلایا کہ یہ سیکھنا ضروری ہے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور اسی طرح فن خطابت کے اوپر بھی انہوں نے بہت ہی کمال گفتگو کی اور یعنی کہ لوگوں کے اندر سے جو پارٹیسپیرنٹس تھے ان کے اندر سے ایک سٹیج کا ڈر ختم کیا ان کے اندر ایک کانفیڈنس کو ڈیولپ کیا اور ان کے اندر یہ کہا کہ خاص طور پر ان کی ایک مثال مجھے بہت پسند آئی دو مثالیں میں بس وارز کروں گا اور پر بات مکمل کرتا ہوں کہ دو مثالیں ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں ایک پکچر دکھائی جس میں بلی شیشے کے اندر دیکھ رہی ہوتی ہے تو بلی کو شیر کی صورت نظر آتی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں کہ ایک بلی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے شیشے میں تو اسے شیر نظر آ رہا ہے کہ ہے وہ چھوٹی جو سامت کی لیکن اس کو اپنے اندر اتنا کانفیڈنس ہے اور اعتماد ہے کہ اس کو اپنی صلاحیتیں بہت بڑھ کے نظر آ رہی ہیں تو جس بندے کو اپنی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ کے نظر آ رہی ہیں تو وہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اسے فائدہ بھی لے سکتا ہے فروٹ بھی لے سکتا ہے اسی طرح انہوں نے بتایا کہ اگر اس کا اپوزٹ ہو کہ شیر دیکھ رہا ہو اور اس کو بلی نظر آ رہی ہو تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر بعض وقت بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں مگر جب وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرتا ہے اور انڈر این کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کو جو اپنی صلاحیتیں ہیں بہت کم نظر آتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کا فروٹ نہیں لے سکتا اور کانٹریبیشن نہیں کر سکتا اور پیچھے پیچھے رہتا ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتا تو بلکل اسی طرح دوسری بات انہوں نے یہ بہت اچھی سمجھائی وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ نے معاشرے میں آپ کسی بھی بندے سے کسی بھی درجے کا کام ضرور لے سکتے ہو کوئی بھی بندہ یوز لیس نہیں ہوتا کہ آپ اسے کہیں کہ یہ تو ٹیشیو پپر تھا استعمال کر کے پھینک دیا اب اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے انہوں نے ہمیں مثال دی کہ اب آپ یہ بلون پھلایا اور اس کو پھر کہا کہ یہ پھٹ جائے اب جب بلون پھٹ جاتا ہے تو بلون پھٹنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ رہ گیا انہوں نے ہمیں ایک بلون کے ایک جہاں ہول ہوا تھا اس کو ایک طرف انہوں نے گرا باندی اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح یہ گرا بن گئی ہے اب اس کو پھر اس کے جو اس کا موت ہے اس سے اوپر آپ اس کو بلو کریں اس کو پھلائیں تو یہ پھول دائے گا پھر انہوں نے خود پھلا کے دکھایا کہ دیکھو پہلے ہی اس کے اندر ہم نے اس کو گرا لگائی آپ ایسی بندے کو دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کسی بھی وجوہات کے وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا ایک یوزلس بندہ ہے تو آپ اس کو کچھ سمجھا کے کچھ حوصلہ دے کے کچھ انکریج کر کے کچھ اپریشیٹ کر کے اس سے بھی آپ کچھ نہ کچھ کام ضرور لے سکتے ہیں جس طرح اس بلون کے اندر ہم نے گرا لگائی اور اس کے اندر جو اس کی لیکش دی اس کو بند کیا تو تھوڑی سی ہوا تو اس کے اندر بھر گئی تو اس طرح سے بختلش مثالیں دیکھیں انہوں نے ہمیں ٹریننگ کی اور پارٹسپنٹس کے جو ہے کانفیٹنس کو بڑھایا اور دو سے تین دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر جو حوصلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا اور سٹیج پی آنے کا خوف ختم ہوا اور اس پرٹیکلر لی یہ جو فن ہے خطابت کا یہ مزید نکھر گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس طرح کی ورکشاپس جو ہیں ان کو کرواتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين